احمد اللہ وآلہ وآلہ وسلم آیت نمبر 31 وَلَا تَفْتُلُوا اَوْلَاؤُّهُمْ حَشْ اَذَا اِمْلَا نَحْنُنَا تُقُهُمْ وَهِيَا اُقُمْ اِنَّا قَتَلُهُمْ قَانُ خِتْعَنْ قَبِيرًا اور اپنے اولاث کو سبر و باقے کے خود سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی نسم دیں گے اور تمہیں بھی نسم دے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اولاث کو قتل کرنا وڑا نا ہے ایک بار ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا بنا کونزا ہے فرمایا شرق پوچھا اس کے بعد فرمایا غلویں انا فرمانی پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا تم اپنے اولاد کو اس درد سے ماں ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین لگیاں یا تین بہنوں کی سربارتی کی انہیں تعلیم بھی تحجیب سکائی اور ان کے ساتھ رحموں کا رنگہ ضرور کیا یہاں تک کہ اللہ انہیں بھی نیاب کر دے یعنی ان کی شادی کر دے تو ہر دے شخص کو اللہ جنت میں داخل کر دے رہا یہ سن کرنے کا آدمی بولا اگر دو ہی لگیاں یا بہت ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لڑکیوں کی بردش کا بھی ہی صلاح ہے حدیث کے راویات اللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی بردش پر بھی یہ بھی بچارت نہیں دیتے جو شخص لڑکیوں کی پتائیش کے ذریعہ آجمایا کرے اور اس کے ساتھ اچھا تعلق کرے اور آزمائش میں کامیاں ہوتے دو یہ لڑکیاں کے آمد کے روز جہنم کی آگ سے بجانے کے ہی میں دھال بن جائے گی عورت کی سب حضیتوں میں سب سے اعلیٰ لڑکی جو چیز ہے سب حضیتوں میں مشتریک ہے وہ ہے اس کیس میں جو روی پچھونا موس وہ ہے یہ وہ فرمیاں ہیں جن کو عورت سے علم نہیں کیا جا سکتا ان خرمیوں جو اسلام نے اُخھا کر اروج پر پہنچایا اسلام کہتا ہے کہ عورت چاہتے ماں ہے یا بیوی بیٹر ہو یا بہن بیٹ نہیں سکتی اور نہ خریدی جاب رکھتی ہے آسوان کی این چیڑا اور جمی کے اوپر ایسی کوئی قیمتی شاہد نہیں ہے جو عورت اس میں کوئی ایسپیٹر اور ناماؤس وہیاں کا بند ہو سکے اس چیز کو مقدس رکھنے کے لیے اسلام نے جو تانوس بنایا ہے اس پرامل کرنے والوں کو اس نیامت اُخش کر رہی ہے جس کا نام جنت ہے وہ جنت جو اللہ کی رضا کا دھر ہے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم صورت کو اسلام عورت کے مقام ہو جاننے کی توپی دے آمین السلام علیکم و حضرت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و حضرت سلام علیکم و حضرت